پھر حضور نے فرمایا بھوک رکھ کے کھایا کرو یعنی تھوڑی سے بھوک رہ گئے تو پھر کھایا کرو سید رہے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا میدہ بیماریوں کی جڑ ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا معاملہ ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں اب وہ جو حکوم تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا ہماری ساری جو سرچ اور ہماری ساری جو عدویات کی سائنس انہی تین باتوں پر مسلم ہے جو تمہارے نبی نے فرما دی اگر ان پر عمل ہو جائے تو کبھی بھی انسان بیمار نہیں ہوتا تو میرے دوستو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اخلاع کیا آپ کا بہت بڑا درست کیا ہے اور ایسی ایسی چیزیں کہ انسانی ظاہری چیز ہے بلیڈ پیشر ہے شنگر ہے یا کوئی اور چیز ہیں یہ انسان کے ظاہر پر فتم کر دیتی ہیں اگر پرہیز نہ کیا ہے اگر پرہیز نہ کریں تو یہ ظاہری بیمارییں بڑھتی جاتے ہیں اگر پرہیز علاج سے بہتر ہے اسی طرح روح کی بیماری نہ ہوتا ہے اگر وہ لگ جائیں تو وہ روح کو ختم کر دیتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ کی طبیعت نصال ہے آپ پریشان ہیں دن میں بچینی ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ چیک کرتا ہے وہ پیسٹ کرتا ہے یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں انسان پر یا شام جاتا ہے میری تو جان نہیں کر رہی ہے تو یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت جی اس لیے نہیں کہ ظاہر کو کھانا دیا ہے آپ نے باطن کو کھانا نہیں دیا اپنی روح کو کھانا نہیں دیا روح کا کھانا کیا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے اور اچھی عداد کا اپنانا ہے لیکن اگر آپ اسی کو دکھ دیں گے روح کو تکلیف ہوگی اگر آپ کسی کا مال لوٹیں گے روح کو تکلیف ہوگی ظاہر چاہے سہر ہو جائے لیکن روح کو تکلیف ہوگی اس سے بچنے کے لئے اس پریشانی و بچانی سے بچنے کے لئے اللہ نے فرمایا جو عداد جو اخلاق جو سیدر جو کردار میرے نبی نے تمہیں سکھایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو تمہارا ظاہر بھی ٹھیک رہے گا تمہارا باطن مجھنے گا تو سورہ الحجرات کی چند آیات جو ہمارے ایسی کچھ روحانی بیماریاں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان کا مخصران ذکر کر کے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں دو جبے ہوگے اس جمعہ میں بھی کچھ ایسی بنیازی باتیں جو قرآن پاک میں نے سکھائی ہے اور حضور علیہ السلام نے اس پر ہمیں چال کر بتایا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو یہاں ذکر فرمایا ہے سب سے پہلی بات میں یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد سوالتیں ہیں اس میں بادوں ترک بندے ہیں اس میں کافر میں یا مسلمان بھی لیکن بعض حکامات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں کو سکھائے کہ تمہارے گلے میں ایمان کا بٹا ہے تمہارے گلے میں اسلام کیا لباس ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں میرا کلمہ بٹا ہے توید کا اعطاب کرتے ہو میرے مہدون کی وسائلت کی جوا ہو اور شریعت محمدیہ کے پر چلنے والے روکے حلاتے مسلمان ہو تمہیں احسانی کرنا چاہیے غیر تو غیر ہے تمہیں مانیں یا مانیں اپنا ہو کر بندہ ایسا تو لاحقہ تو جب اللہ تعالیٰ پاک ایمان والوں کا خطاب سکھاتے ہیں تو وہاں ایک بات خاص اور محبت کی ہوتی ہے پیار کی ہوتی ہے ایک بات سے جانے چلیے کہ جب وہ ہمارے ایک بجرت تھے جب ان کو پھانسی ہونا جگی تو پھانسی کارٹ کی طرف لے کر جائے جانے لہا تو لوگوں نے پتھر مارے تو eux ہی روکتے تھے لیکن ان کیلکہ کچھ روش کھڑے تھے انہ نے کچھ پھول پھینک رہے ہیں تو وہ رو حد نہیں انہ نے کہا کہ لوگ پتھر پھینک رہے ہیں تم نہیں رو رہے ہیں اور انہ نے پھول پھینک یہ آپ رو پھینک رہے ہیں تو اپنا ہائی ہے کہ تم اپنے رو کر مجھ پر پھول پھینک رہے ہو تو اپنوں کی جو بات ہوتی ہے وہ جدا ہوتی ہے فرمایہ جب خاص بات اللہ پاتھ اشارت فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایوہین لذین آمن اس طرح کا حتاب اشارت فرماتے ہیں تو یہ سوچ بڑھمانی پر زجر فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تھوڑی ساری ہم مختبو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَحِنِ تَعِفْتَانِ مِنَ الْمُحْمِنِ اِقْتَقْلُ فرماتے ہیں جب دو اہل ایمان میں سنو دشنو ہی ہو جائے آپ اس میں لڑ پڑے تو فَحَسْلِهُ بَيْنَهُمَا ان میں صلح کروا دیا سبحان اللہ ان میں صلح کروا دیا کرو فَاِنْ بَقَعْتِهِدَا هُمَا عَلَ الْأُخْرَا اگر ایک باغی ہو دوسرا باغی نہ ہو یہ دو بھائی آپ اس میں لڑے ایک ٹھیک ہے غلط ہے تو ان میں صلح کروا دیا کرو اگرچہ ایک نے بغاوتی ہو ہوں دو مسلمان ایمان والے ہو فَقَعْتِهُمْ لَذِينَ تَبْغِنْ خَرْتَا تَفِيَّ عَلَهَ مُلِلَّهُ فرمایا اور زیادتی کرنے مالک کے خلاف لڑو اسے برا ضرور کہو لیکن کوشش کرو کہ جب دو لڑ پڑے ہیں تو ان میں صلح کروا صلح کروا دینا معاشرے کا کیسا اچھا فیر ہے جس سے معاشرے کی بہت ساری برانیاں تو نزدیک ہو لی جاتا اس میں بھی دو ڈال ہیں جو نزدیک بہت بہت چلا جاتا ہے کھول پھر جاتا ہے یہ بھی معاملہ ہیں لیکن جب اللہ اس کے رسول کی رضا پیشنے رضور ہے تو صلح کروا دینا صلح کروانا یہ بہت بڑا عمل ہے فرما صلح فَاعتْخَسْلِهُ بَيْنَهُمَا جب دونوں جو ہیں جب دونوں آپس میں وہ معاملہ جائے اس سے لوگ آئیں باز آ جائیں جگڑا ختم ہو جائیں تو فرما ہے دونوں میں صلح کروا کے ان کو یہی جگہ بٹھا دیا کریں معاشرے میں صلح کروانے سے امن پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ایک بڑی نعمت دی ہے اس میں بہت ساری معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے سکورت فرمائے ان سارے معاملوں سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے تو ان سارے معاملات میں وہی کام کریں جو اللہ اس کے رسول نے کشاپ سرمایا تو فرما ہے بیڑ عدل ان دونوں میں قدر کرنا ہے اگر کسی کا حق وسط ہوا ہے وہ واپس روڑانا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہے وہ واپس کرنی ہے یہ معاملہ اس کا تھا یہ اس کا تھا اور میں صلح کروا دینی ہے وعق سے تو ان دونوں میں عدل کرتے وہ صلح کروا دینی ہے یہ نہیں ایک بندے نے زمین کی زمین مار لی ہے اور میں میں صلح کر لو صلح کر لو ایک بندے نے تقل ہو گیا دوسرے نے کہیں صلح کر لو نہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا حق دلوائیں اور جب وہ حق مل جائے اسے تو ان کو آپس میں بٹھا دیں اِن اللہ حیب المقصدین اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پرسان سمجھتا ہے صلح کرنے والوں کو کروانے والوں کو پرسان سمجھتا ہے کیونکہ اس سے بہت سے چیزیں جو ہماری بے چاندی کا باعث ہے مومن آپس میں بھائی بھائی حضور نے فرمایا مومن حضور کا بھی فرما اِنَّمَا الْمُسْلِقُونَ اِخْوَا اِخْسَلْمَان آپس میں بھائی بھائی ہے نہ ایک مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے نہ اس کی بیوپردی کی کرتا ہے حضور نے فرمایا تم اپنے بھائی کی پردہ پوشی دنیا میں کرو اللہ تعالیٰ قیامت فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بچا لے گا تو فرمایا کہ دونوں مائیوں میں صلح کرو اللہ تعالیٰ سے لڑتے جاہاں کرو تاکتوں پر رحم کیا جائے وہ یہ ساری وجہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ کا خوف دل میں موجود ہو اللہ کا خوف دل میں موجود ہو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے امان والوں کبھی بھی کسی قوم کا کسی کا مزا کے نہ اڑایا کرو کسی کا مزا کے نہ اڑایا کرو کسی اس کو کامتر نہ سمجھا کرو ہو سکتا ہے کل کا ترکیبار کا تو وہ کتنا بہتر ہے کتنا ہونچا اس کا مقام ہے کسی کو حقیب نہ سمجھو آپ نے آپ سے سارے اس کے بندے ہیں بلکہ وہ محمد بیش صاحب فرماتے ہیں کہ ساری مجھویاں لبن لگا لبن اکوئے جدو میں گئے کہ آپ اپنے والوں میرے میں پیڑا نہ کرو اپنی ذات کی طرف دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ کچھ نہیں تو فرمایا کہ کسی کو حقیب نہ سکیئے ہو مزا کے نہ اڑاؤ اے یکون خیر ملہم ہو سکتا ہے وہ تم سے دیکھتا ہے کیونکہ معاملہ تو اللہ کی بارے نہ ہو جانا ہے وہاں کیا معاملے ہیں تو کسی کو حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے اور حضور نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے لیا تظمائی اشرا مبشرا میں سکتا ہے عبد الرحمان بن اشرا مبشرا میں سکتا ہے اور یہ حضور کے بڑے امیر صحابی تھے اور حضور نے اپنے کی چار زوای تھی اور ہر زوجہ کو نبی نبی ہزار درم وراست ملا تھا تو نبی نبی ہزار دنہ اس وقت ملا تھا یہ جس کام کے بھی ہارٹ آتے تھے اللہ برکت دے لے بات دنے ہوتے ہیں کہ ایسے لگے رہتے ہیں بات اللہ تعالیٰ کیونکہ رزق کی تقسیم اس کے حوالے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا ایسی طرح بنایا کائنات کی تقسیم اس میں بہتر جانبیتا ہے تو فرمایا کہ حضور کے اشرا مبشرا صحابی تھے اور بڑے مالدار صحابہ مصد دیتے تھے تو مال کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے حرام مال کا ہونا عیب ہے لوگوں نے حضار دشقے سے تمائیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازہ ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے تو حضور نے فرمایا جب صحابہ جلدت میں چلے جائیں گے تو عبدالرحمن بھی آف رہ جائیں گے میں پوچھوں گا کہاں گے یاد صور اللہ اللہ تعالیٰ ان سے تینک ایک چیز کا حساب دے رہا ہے اب وہ پوچھنے پہ آئے اب وہ پوچھنے پہ آئے گناہگاروں کی بخشے سے تو حضور نے فرمایا حضرت عبدالرحمن بھی نوف جب جلدت میں تشریف لائیں گے نہیں آئے گے تو ان کا چیز کا ضرب ہو گیا میں پوچھوں گا عبدالرحمن کیا ہوا فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک منتی نعمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو صوروں اور جلانت کی برا سے میرے تسہیم میں مرے چیز کا ضرب ہو گیا لیکن اللہ نے کرو فرمایا آپ کے صدق اللہ تعالیٰ نے کہا صاحب نے مجھے پاس کر دی جاتا ہے سمان اللہ ہم تو کہتے ہیں وہ بلہ شاہ صاحب کے بڑا پہلا مجھے فرما جاتا تھا فرماتے ہیں اللہ سے دعا کیا کہ وہ اللہ گئی نہیں جائیں گے پچھیں ہم حساب کے قابل نہیں اگر وہ حساب لینے پہ آئے تو کوئی بندہ پاس نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈام لے گا اللہ کا کرم اس کا جود و صحاب مجھے ڈام لے گا اگر وہ پوچھنے پہ آ جائے قتل کریں تھے تھر تھر کمبر مجھے نے شانس ہونا لے گا فضل کریں تھے بخشے جاؤں ساڑے دی تو فرمایا مزاک نہ اڑھا گئے حضرت عبد الرحمن نے جب بھی حضور نے مسواک لینی ہوتی نا تو ان کو فرما تھے کیونکہ ان کی ٹانگیں پتلی تھیں تو یہ جلد سے درست پرچا جائے گئے مسواک کیا کریں یہ بھی حضور کی بڑی پیاری سنمت ہے حضور نے مجھے اپنی امت پر کسی سستی کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو واجب کر دیتا لیکن سستی کی وجہ سے کہیں سستی نہ کر جائیں تو کولی کا لینے چاہتے ہیں تو مسواک کا عیدہ سنت کولی کرتے ہیں مسواک ضرور کیا کریں راستونے سے پہلے ضرور کیا کریں اس سے دان بھی ٹھیک رہتے ہیں عیدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور حضور کی سنت بھی پوری ہوئی ہے سبحان اللہ تو فرمایا کہ حتیب ترمانی خوف کو فرمایا مزاک بات ہو رہے کسی کو مزاک نہیں کرنا فرمایا جا کر ملنی درخت پر مسواک کو کارنے صحابہ اکرام بھی موجود تھے یہ پتری پتری ٹاؤنگل کے ساتھ ہیں بڑے تینزیں چڑھ گئے تو صحابہ اکرام کی ہنسی نکل گئی دوست ہے نا دوست دوستوں کبھی یہ سر ہے تو ہنسی نکل گئی لیکن حضور علیہ السلام نے تنبیف فرمائی آپ نے فرمایا تم نے اس کو ہرکا جانا ہے اور ہنس پڑے فرمایا یاد رکھو یہ تم نے سب سے پہلے ایک پر سراب سے گزر جایا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اس طرح میں ایک سواہ پر لہتے کے لئے یہ درخت پر جا جاتا ہے جب پر سراب پر گزرنے کی باری ہے یہ اسی طرح دوڑ دنے چلا جایا ہے حضور نے اس مزاک کی قفیت کو ختم فرما دیا کہ کہیں کوئی صحابی کسی کو کم تر نہ جانے بلکہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر تو یہ عمل اللہ تعالی نے ہم نے جب کیا ہے کسی کو کم نہ سمجھو حقیر نہ سمجھے گی کچھ نہیں بلکہ اللہ تعالی کی باردہ میں پتہ نہیں وہ کتنا مقبول ہے اگر کچھ دے نہیں سکتے تو اسے برابی نہ کرو برمایا نہ مرد مرد کو برا حقیر سمجھیں نہ عورتیں عورتوں کو حقیر سمجھیں پتہ نے اللہ کی باردہ میں میں کون حتون جنت کا کی غلام ہے ہم نے فرمایا مردو علیہ السلام علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ میں جب مراد کر گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت حتون ہے اور اللہ کی انوار و تجنبیات اس پر برس رہے ہیں تو میں نے پیچھ دوئی یہ کوئی شیورت ہے فرما یہ حضرت روس علیہ السلام کی خادمہ ہے یہ حضرت روس علیہ السلام حضرت آسیہ کی خادمہ حضرت آسیہ کی خادمہ ہیں ان کو گلگی کیا کرتی تھی اور اس طرح حضرت آسیہ ایمان پر ٹاٹ گئے یہ بھی ٹاٹ گئے آج اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اپنے پرش کا سایہ کا فرمایا ان کی خادمہ ہے تو فرمایا ما شطہ تنگی کرنے والی تو فرمایا کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے حتی ان یقن حیرم حیرم منہنہ ہو سکتا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو اس کا مقام زیادہ ہو یہ ایم لگانا ہے یہ کسی کو ہاں ہاں ایسے ایسے الفاظ سے فکار دینا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو نفرت بڑھے گی بچینی اور بدنری ہوگی فرمایا کسی پر ایم نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی کو برے نام سے برے علقاب سے براؤ جو کسی کا نام ہے اسی نام سے سببکار ہو ایسا نا وہ اس کا نام تو محمد ہے کسی اور نام سے بکار رہے ہو حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ لیکن وہ کافر لوگ حضور کو کبھی کبھی مزاق بڑھاتے ہیں تو یہ کافر نے کہا یا مزمم ان مزمم کا معنی ہوتا ہے کہ کس کی مزممت کی جائے نعوذ باللہ حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضور کی بڑھتے ہیں حضور کیا رسول اللہ یہ آپ کو مزمم کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ کسی مزمم کو کہہ رہا ہے لیکن مجھے محمد ملایا ہے سبحان اللہ کسی مزمم کی ملایا ہے اسی نام سے بکارے کسی سے نام رکھا ہوا ہے فرمایا کسی کو برے علقاب سے نہ بکارو کسی پر عیب نہ لگاؤ کس سے معاشرے میں بھی جو حفظہ نظری اور بلچینی اور جگڑا اور فساد کڑا ہوتا ہے اسلام چاہتا ہی ہے کہ معاشرے میں عمل رہے معاشرے میں سکون رہے اور کسی ایسی بات کا اس پر عیب لگا دینا جو اس میں ہے ہی نہیں ایک تو ہے نا وہ بھی اس میں منع کر دیا گیا ہاں بندہ خود لوگوں کے سامنے بے عیب ہو جائے اس کی اپنی مجھے اور آپ تو ہرے کو دیکھا ہے تم ایسا نہ کریں کسی کا عیب چھوانے سے تمہارے عیب چھتے گئے شریعت کہتی اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو کسی نے دیکھا نہیں تو کسی کو بتاؤ بھی نہ کسی کو اللہ سے چھوڑی چھوڑے مانے مانے لیکن لوگوں کو دکھاتے پھر ہو گئے تو پھر تم خود سہار کرنا چاہتے تو لوگوں کی زبانیں بند نہیں اگر چھوڑ کر منا ہو گئے آپ کسی نے دیکھا اللہ سے معافی مانے وہ حتی موسیٰ علیہ السلام کا بات کیا آپ نے کئی دیکھا سنا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حتی حتی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے اے اللہ کے رسول دعا فرمائی بارش ہو جا بارش نہیں ہو جاتی ہے آپ دعا فرمائی تو اللہ پاہ نے فرمایا آپ کی مجلس میں ایک چوگل خور بیٹھا چوگلیاں کرتا اسے پتہ جوگلیاں کرنے اس سے بھی اللہ کی رحمت رکھ جاتی ہے اللہ کی رحمت رکھ جاتی ہے کئی دفعی ایسا ہوتا ہے چلے آپ بڑا آگئے ہیں بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے کتنی چوگلیاں ہیں کتنا حسد ہے حسد بھی بہت بڑی بیماری ہے پچھلے دل چار پانچ دن پہلے مجھو خبر سنتے بڑی تکلیف ہوئی حسد ایک ایسی بیماری ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان کی روح کو انسان کی زمینی کو ختم کر جاتی ہے نہ وہ چین سے سوتا ہے نہ جاکتا تو ایک ممانی نے اپنے جو ہے وہ بھانجے کو وہ اس حسد پر مار دیا ڈیرھ دو سال کا بچہ ہے کہ یہ میرے بچے سے زیادہ خوبصورتا اور اس کو زیادہ میری فیملی میں پیار کیا جاتا ہے اس بیس پر یہ خبروں میں پرسکتت ہو تو مار دیا اس کی ویڑا کی حسد اب اس حسد نے اسے کنیٹہ نے چھوڑا ہے حضور تو یہودیوں رسانیوں کے بچوں کو اٹھا کر بوسے دیتے تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے برطن میں اپنا ہاتھ ڈال دے تاکہ ہمارے پانی میں برگت ہو جائے بچوں سے اتنا پیار اتنی شخص اتنی محبت تو فرمایا کہ برے لکاب سے نہ بہید نہ لگا برے لکاب سے نہ بکارو بیسا اسم الفسوک بادر ایمان فرمایا اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازہ ہے تمہارا نام نام محمد مبکر ہے محمد عمر ہے اور تم نے اس لئے برے لکاب سے بکارو اسلام اس کی اجازت منگیتا ہاں تو عطبوس علیہ السلام کو واقعہ سنا رہا ہے یا اللہ بارش دے دیں بارش نہیں ایک چگل خور پیٹھا ہے آپ نے آپ نے خواریوں سے کچھ جس نے جو چگلیاں کرتا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے تاکہ بارش کی دعا قبول ہو جائے اب جو چگلیاں کرنے والد سے بدہ ہے کہ میں چگلیاں کرتا اس نے اللہ کی بارگاہ معافی یا اللہ میرے دوست بیٹھیں ہوئے ہیں میں انہیں بے پردہ ہو جان رہا ہوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رسوہ ہو جان رہا ہوں آج مجھے معافی دے دے پردہ ڈال دے میں انہیں چگلی نہیں کروں گا اس نے دیل ہی دل میں معافی مانگی تو بارش ہو گئے میرے بندے نے میرے ساتھ صلاح کر لی ہے میرے بندے نے میرے ساتھ صلاح کر لی ہے فرمایا یہ علم سے دکھا تو صحیح فرمایا جس نے چھپ کر اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے میں دنیا راہ میں اس کی پردہ خوشی کرتا سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ کسی پر عید لگاؤ گے تو بے عید ہو جاؤ گے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں ان کو اپنائیں تو ان کی مانگی ہے کہ ہمارا جسم ہماری کیوں ہماری زندگی جنہ کا بھول پیش ہو تو فرمایا وَمَلْ لَمْ يَتِبْ فَأُولَا اَفْرَوْزَالِمُ لیکن جو لوگ باز نہیں آتے توبہ نہیں کرتے وہ بڑے ظالم ہیں اللہ باہد ہمارے ظالم ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اپنے زندگی کو عجیبا نہ بناو فرمایا اے ایمان والوں یعنی ایمان والوں کو خطاب ہے یعنی اپنے بندے اللہ باہد ہمارے جو ایمان والوں کو بچا رہا ہے فرمایا اے ایمان والوں بادگمانی سے بڑے یہ بادگمانی بڑے بڑے چیز ہیں انسان کسی کے بارے میں ایسی بادگمانی اختیار کر لے تو وہ کیا ہوتا ہے پھر اسے ایک حسد کی کفیرت بڑے چیز ہے فرمایا سے بادگمانی حسنِ ذن رکھون اللہ کی ذات سے حسنِ ذن رکھنا یعنی اچھا بما رکھنا یہ واجب ہے بندے مومن قرر اللہ کی ذات کے بارے میں حسنِ ذن رکھنا یہ واجب ہے یعنی اگر آپ کو کام کرتے ہیں آپ کو نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سے بادگمانی نہ کیاکہ کہ پتہ کبور ہوا ہے یا نہیں ہوا بلکہ حسنِ ذن رکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں یا اللہ جو بھی کیا ہے اس قابل تو نہیں یا اللہ ہم ہوتا اس قابل نہیں ہے لیکن تو کریم رہیم ہے اس سے ہم تو قبول فرماتا ہے اس سے بسی اللہ تعالیٰ پاکتا ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق اگر جس طرح ہم اس سے گمان رکھنے بعد میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروگا تو فرمایا آپ ہم گمانی سے بچیں انہا بعض ظلم حسن بے شک باز بدگمانی ہے جو تھی گناہ ہے کسی کے بارے میں ایسے بدگمان ہو جانا خیالی کا رکھ لینا کہ پتنے کے بندہ کیسا ہے لیکن جب اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات اگر آپ کو پوچھتی ہے اپنے دوست کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہ فلاں بندے نے آپ کو یہ کہا ہے تو ججب پس اوسرا کہی اس کے پاس چلے گئے کہ کیا تم نے یہ کہا ہے کیا میرے بارے میں مانی دیر آئے اس کو کلیر کر دیں اس کو صاف کر دیں تاکہ وہ چیز صاف ہو جائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو اہرے بیت کے شہدادیں ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضور فلان بندے نے آپ کو دوئی کہا آپ نے فرمایا اس نے نہیں کہا ان نے مجھے کہا اس کی زمانی زمانی نہیں سکتا یہ تُو آ کر بتا رہا ہے اور اگر میرے بارے کچھ چھیک ہوتا تو میرا دفاع کرتا میرے بارے میں اس کی اس گلد خیمی کو دور کر دیتا فرمایا حضور کے بارے میں کہ اندہ خیصہ تین کافر معاملہ کر کے گئے تو جب وہ اپنے ساتھیوں میں گئے تو کافری نے کہا نہیں محمد ایسے ہیں ایسے ہیں فرمایا نہیں ایسے نہیں بلکہ تو عطا کرنے والے ماف کرنے والے وہی کافر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان کے بعد جاں پر سائے مختصر ہے تو درہ کے نیچے لیٹھ کے اور آپ نے تلوار سائٹ پر رکھی ایک کافر آیا اس نے تلوار نکالی آپ کی تو آپ کی ہاں کھل گئی کہنے لگا محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا میرے رب مجھے بچائے گا اس کی تلوار نیچے گرے گئی روبہ نبوبہ پھر آپ نے تلوار پکڑی آپ نے فرمایا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا کہنے لگا آپ بھی کریم ہے آپ کے بالد بھی کریم آپ رحمت العالمین آپ نے فرمایت جاؤ تمہیں ماف کیا پھر آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ اسے گوئی توفہ پر آئے جو مجھ سے دو ہر جو اپنی قوم میں گیا اس نے کہا لوگو تم جھوٹ کہتے ہو محمد ماف بھی کرتے ہیں عطا بھی کرتے ہیں اللہ حضرت اللہ حضرت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رضا بھار رضا بھار کہاں یہ بہت موٹ آئے کہ موٹ آئے جسر سے جسوسی نہ کرو کسی کی ٹو میں نہ رکھو جسوسی نہ کرو کسی کے بارے میں ہاں ہاں اس طرح بعض جسوسی کے معاملات محدثی میں لکھے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے ملک کے دشمنوں کے بارے مجسوسی کرنی پڑے وہ جائز ہے کیونکہ اس میں مولد کی سلامتی کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اپنے بھائی کے بارے میں ہاں یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ کدھر جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اس چیز سے بھی جو ہے وہ ایک بات گمانی سی پیدا ہوتی ہے فرمائے وَلَا يَفْدَ بَعْدَكُمْ بَعْدَ وَلَا يَفْدَكُمْ بَعْدَكُمْ بَعْدَكُمْ بَسْأِلَا فرمایا ویبت کرنا ایسے ہے جیسے جیسے تم اپنے مُرْدَ بَعْدِ کا گوشت کرتے لیکن مُرْدَ بَعْدَئَي ہے تم اُس کا گوشت کھا رہا ہے ویبت کرنا حضور نے فرمائے دوسری کی عیبت نہ کرو دوسری کی چگلی نہ کرو اس سے اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں وقت قل اللہ اللہ سے جنتے رہ کرو اللہ تعبیٰ بھی قبول فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ احمد فرمانے والا ہے انشاءاللہ دو چار باتیں ہو گئے وہ اغیرے جمعات میں باہر کوئی ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے ہوں توفیر اللہ احمد فرمانے والا ہے احمد فرمانے والا ہے